السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لہتداد ردو السلام بے شماد ردو السلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنونے کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو یہ خصورت ترین مناظر مری کی ہیں اور مری میں آج کل کیا سیچویشن ہے موسم کیسا ہے آج پھر ایک ویکنڈ ہے اور اس ویکنڈ پہ بھی اچھا خاصا تگڑا رش ہے مری کے اندر اور یہ شاید عید سے پہلے آخری ویکنڈ ہے اس کے بعد پھر عید آ جائے گی اور عید کے تیسرے دن کے بعد پھر رش شروع ہوگا اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک تو یہ راستہ دکھا رہوں کے جہاں سے آپ آہ چڑھ کر مار روڈ پہ جاتے ہیں آہ دوسرا یہاں پر جو آٹل آگے وہ بھی ان کے بھی نظارے دیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آہ اید تک کا موسم بتا ہوں گا کیسا ہے مری کے اندر رہے گا اور آہ اس کے ساتھ ساتھ جن دوستوں نے بھی تک ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا اب رائے مربانی ہمارا چنل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بڈن دبا کر آل نوٹفکیشن کا بڈن بیان کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے یہاں سے ہوتل شروع ہو جاتے ہیں اور ہوتلوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کیپسٹی جتنی بھی ہے اس میں گاڑیاں لگی ہوئی ہیں اور ہوتل تقریبا ہمیں فل ہی نظر آ رہے ہیں چلتے ہیں موسم دیکھتے ہیں پھر ہوتلوں کی بات کرتے ہیں جی دیکھ سکتے ہیں گوگل بھی آپ کی سکرین پر اس وقت تو موسم آگا ہے اور بات کریں سب سے پہلے ٹمپریچر کی زیادہ زیادہ اکیس اور سات آج کی ڈیڈ میں آگے چلیں نو جون کو دس جون کو اور پھر یوں چلتے جائے موسم کہیں کہیں ابرالود نظر آ رہا ہے اور باقی دھوپ نظر آ رہی ہے اور ٹمپریچر ہمیں آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ بارہ جون کو تقریباً چھبیس تک جائے گا اور اس کے بعد آگے چلیں جمعرات جمعہ اور پھر آگے تیرہ جون چودہ جون تقریباً یہی سین چلتا آ رہا ہے لیکن یہاں پر ہمیں کچھ موسم میں بادل زیادہ نظر آ رہے ہیں اور پندرہ جون کے پاس جا کر تو پھر ہمیں کچھ زیادہ ہی بادل آئے اس میں دیکھتے ہیں کے ساتھ دوبی ہے لیکن ستنہ جون عید کے پر بھی آپ کو بارش کلیر نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ٹمپریچر ہمیں ستائیس اور کم سے کم دس سے بارہ نظر آ رہا ہے تو یہ تو اگلے عید تاک کا جو ہم آپ کے پاسٹ مسورہ وہ دکھا رہے ہیں باقی یہ اٹل کافی سارے اس کو راستے میں آپ کو نظر آتے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ان میں کھڑی گھاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گے کتنا زیادہ رش ہے آہ سنو بریز ہے اور اس کے آگے اور بھی کافی سارے اٹل اٹل کے نام بھی ہیں گرینڈ آئٹ ہے آہ جو اس کی ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے آگے اس کے بڑھتے جائیں آگے مزید بھی اٹل آنگے آگے بزار کے اٹل بھی ہے لیکن ویکنڈ کے اوپر یہاں پر آہ چار پانچ ہزار رپے سے اٹل شروع ہوتا ہے اور جو اچھے اٹل جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سات آٹھ ہزار رپے سے کم نہیں ہے روم اس بارے میں کنفرمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں کار پرکنگ یہاں پر بھی موجود ہے آگے آپ چوک سے لیفٹ سٹ پہ نیچے جائیں تو برکنگ کلازا بھی ہے چوک سے رائٹ سٹ پہ نیچے جائیں تو تحصیل روڈ ہے اس کے یہاں پر آپ کو جنسہ اٹل جتنے بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پر آپ کو چار ہزار اس راؤنڈ بارڈ میں اور اگر رش زیادہ ہو جائے تو نارمل تین ہزار چار ہزار مل جاتے ہیں رش زیادہ ہونے کی صورت میں پھر پانچ سے چھے ہزار یہ اٹلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ فیس بک کے اوپر نیٹ کے اوپر سچ کر کے ان کے نمبر بھی لے سکتے ہیں اور ان سے آپ بوکنگ بھی اپنی کنفرم کرا سکتے ہیں میرا کام تھا کہ ویڈیو دکھانا اور اٹلوں کا آپ کو دیدار کرا دینا کہ آپ دیکھیں کہ اٹل کہاں کہاں واقع ہیں کس کس جگہ پہ ہیں تاکہ آپ ان اٹلوں کو دیکھ کر اگر آپ کو اس کو پاس کر لیں نمبر دیکھ کر آپ سرچ کریں تو آپ کو سرچنگ میں آ جائے کی نظر آ جائے گا اور آپ وہاں سے پھر اپنا اٹل جنسہ وہ بک کر سکتے ہیں باقی رش کی صورتحال اس وقت تک تو جو آج سچڑے ہے اس وقت تک جو بتائی گئی ہے اس میں اچھا خاص آراشت دیکھنے کو مر رہے ہیں جی برکل اب مار روڈ پر پہنچ چکے ہیں اور مار روڈ پر سین آپ دیکھ سکتے ہیں اور مار روڈ کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں آگے آ دوسرا جو اگلا جو چوک آتا ہے ریڈ اونین والا اس چوک میں آ پھر آپ کو ٹی ڈی سی پی کا ایک چھوٹا سا آفس بھی بنا نظر آتا ہے اور ٹی ڈی سی پی نے کافی سارے نئے پیکجز کا بھی اعلان کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کا بتاتے ہیں اور جو رش کی صورتحال جس کی میں بات کر رہا تھا تو رش کی صورتحال کے حوالے سے یہ کلیر کٹ ہے کہ رش یہ آخری ویکنڈ ہے تو اس میں definitely کیونکہ ملک بار میں گرمی ہے اور گرمی کی وجہ سے لوگ تنگ پڑے ہوئے تو یہاں پر رش کی صورتحال آپ کو زیادہ ہی نظر آئے گی آج اور کل کی میں خاصلہ بات کر رہا ہوں ویکنڈ ہے ویکنڈ کے بعد پھر آگئے عید کی وجہ سے پھر تھوڑا سا راش کا مطابع دکھائی دے گا لیکن اس دفعہ کافی طرح لوگوں نے مجھ سے وہ بھی اپروچ کیا ہے کہ جی ہم عید اس دفعہ مری میں نتیہ گلی میں یا نران کا گان میں کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں نے اب پلان بدلا لیا ہے کہ گرمی ہے ان کے علاقے میں تو وہ عید بھی قربانی بھی یہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیفرنٹ سائن ہوگا اس دفعہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے لوگ آتے ہیں اور کیا کچھ عید پہ وہ یہاں پہ کرتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ٹی ڈی سی پی نے کیا آنونس کی ہے ٹی سی پی کی آہ پیکج ٹورز لکھے ہوئے ہیں جس میں وادی کشمیر کا بھی ہے کاغان ویلی سوات ویلی گلیات کا اور ان کا آفیس ہے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نمبر آپ پیپل کے ساتھ سے کرتے ہیں اس کے علاوہ گوف کارٹ ہے اور یہ سو روپے کا ٹکٹ ہے یہ کشمیر پوائنٹ سے مال روڈ کے اوپر یہ لے کے جاتی ہے اور نیچے یہ اس کا اور روٹ بھی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ایک بس سروس کا آغاز کیا تو گیا ہے لیکن ابھی تک یہ چل نہیں لی ہے مری گلیات پتریاتا اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دس بجے صبح چلا کرے گی تین بجے واپس آئے گی بارہ سو روپے اور کشمیر پوائنٹ مری سے پتریاتا یہ سات سو روپے یہ دو سروسیز ہیں ان نمبر بھی ان کے موجود ہیں میں نے آپ کو بتا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹی ٹی سی پی کے فسلٹیشن سینٹر ہے اور یہاں پر آپ موجود ہیں ٹھیک ہے نجی دوستو ٹی ٹی سی پی کا پیکج آپ نے دیکھ لیا جو انہوں نے ناؤنس کی ہے اور باقی مری کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیر کرتے رہیں گے جتنے بھی میرے دیکھنے والے اگر مری نتیہ گلی کسی بھی جگہ جاتے ہیں آہ تو وہاں پر ضرور جا کرنے جانے کے بعد آہ لینڈسکیپ رکھ کر ہمارے لیے بھی ویڈیوز بنا کے بھیجیں دیکھنے والوں کے لیے بنا کے بھیجیں تاکہ آپ موسم کی صورتحال اور اسی طرح مختلف ٹورس پلیسز میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور آپ کا اپنا جو آہ پورا ٹور ہے اس کی جو ویڈیوز آپ لینڈسکیپ میں موبائل ترچہ رکھ کے لیٹا موبائل جیسے کہتے ہیں لینڈس کے موے علا کر ویڈیوز ہمیں مارے نمبر ویڈسا پہ آ رہے ہیں بھیجیے گا انچالا ہم آپ کی اپ ڈیٹس اپنے چینل پہ پوسٹ کریں گے ایک تو وہ سیف ہو جائیں گی دوسرا آنے والے لوگوں کے لیے کافی سری حلپ ہوگی آپ ضرور بتایا کریں کس ہٹل میں ٹھہ رہے ہیں اس کا کتنا روم رینٹ ہے اگر آپ لوکل ہیں کتنا خواچ ہوا گاڑی میں تو کتنا پٹرول لگا کس علاقے سے چل کے آئے ہیں بس ان لوگر سے آتے ہیں تو لوگر سے نکلتے ہو جب ٹینک فلک رہتے ہیں کلپ بنا رہے اور راستے کسی طرح بناتے بناتے اینڈ تک سارے کلپ بنا کر آمی بیجا کر جازہ دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد پاکستان پائیں دا بعد